کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لاحقلم تیرے ہیں ہم کون تھے ہم کیا ہیں ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا ہمارے ماضی کی ستوت ہمارے اصلاق کی اخلاقیات و روایات ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھئے پروگرام نمود سہر نحمدہ نسلی ونسلی مولا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرونا بالمعروف و تنحونا عن المنکر صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسول النبی القریم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مرکس نیوز کا پروگرام نمود سہر اور میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی حسن تخلیق کا شہکار بنایا اور اس کی رہنمائی کے لیے ہدایت کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبوض فرمائے ان انبیاء اور رسول نے انسان کی رہنمائی کا فریضہ بڑے بھرپور انداز میں ادا کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے حادی اور رہبر انسان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے انہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک اللہ کی مخلوق تک بھرپور انداز میں پہنچایا اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان کو انہوں نے بڑی زندہ دلی سے برداشت کیا یہاں تک کہ اس عہد کے جابر حکمرانوں نے اللہ کے ان انبیاء اور رسول پر شبرول تنگ کر دیئے اور وہ جو بیراروی کا طریقہ اپنا چکے تھے اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے لیکن اللہ کے انبیاء نے بھی اپنے آواز اپنے کلمہ حق کو اللہ کے پیغام کو ان کے بندوں تک پہنچانے کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑی یہاں تک کہ ان کے سروں پر آرے چلائے گئے ان کی جانیں لی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری راہ میں کانٹے بیشانا پتھر برسانا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے جن مشکلات کا جن مسائب کا میں نے سامنا کیا گزشتہ جتنے انبیاء ہو گدرے ہیں اگر ان تمام کی مشکلات کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو میری مشکلات جو ہیں یہ ان سے کہیں بھڑ کر سامنے آئیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جو پیغام دیا یا ایوہ الرسول وَلِّقْ مَا عُنْ دِلَا عِلَيْكَ مِرْ رَبِّكَ اے میرے رسول اے میرے محبوب نبی جو کچھ تم پر نازل ہوا ہے ان کو میرے بندوں تک پہنچا دو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندوں تک اس پیغام کو کما حقہ ہو پہنچایا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دربادہ بند ہو گیا تو اس عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریدہ آپ کے اصحاب نے صحابہ کرام نے اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے وارث جو ہیں یہ علماء حضرات ہیں العلماء و ورثت الانبیاء اب یہ فریدہ نہیں ان المنکر کا فریدہ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی امتوں کو یہ فریدہ آید کر دیا کہ وہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا یہ کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین نے یہ فریدہ انجام دیا سیدنا علی کرم اللہ واجہ کریم کے چار خلفہ ہوئے حسنین کریمین اور حضرت امام حسن بسری اور حضرت کمیل بن زیاد حضرت امام حسن بسری سے نو سلسلے چلے اور اسی طریقے سے آگے جو ہیں پانچ سلسلے عبدالواحد بن زیاد سے چلتے ہیں اور یہ چودہ خانوادے وجود میں آتے ہیں ان چودہ خانوادوں سے چار سلسلے برسغیر کے مشہور ہوئے جن میں سلسلے چشتیا ہے قادریہ ہے نقش بندیا ہے سوہر وردیا ہے سلسلے قادریہ یہ خانوادہ جنیدیہ سے چلا اور اس کے بانی جو ہیں وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ الرحمہ ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت امام حسن کی اولاد سے تھے حضرت مجدد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے بارہ امام ہوئے اور حضرت امام حسن کے اولاد سے ایک امام ہوئے اور وہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی اللہ الرحمہ ہیں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے جس سلسلے کی بنیاد رکھی وہ ان کے نام سے سلسلے قادریہ کے نام سے وہ موصوم ہوا اور اسی نام سے وہ شورت اختیار کر گیا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ستائیس بیٹے اور بائیس بیٹیاں تھیں حضرت شاہ عبدالقادر سوہر وردی اور ابن نجار نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے دس بیٹے جو ہیں یہ معروف ہوئے اور ان میں سے پانچ بیٹوں کی اولاد جو ہے وہ بڑے صغیر میں موجود ہے آپ کے بڑے بیٹے سیدنا عبدالوحاب تھے سیدنا عبدالوحاب کا رسال جو ہے یہ پانچ سو تیرانوے ہجری میں ہوتا ہے حضرت گوث عالم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد جو مدرسہ جو خانقہ قادریہ کے نام سے معروف تھی شورت اختیار رکھتی تھی اس کے صدر مولم جو ہے اس کا انتظام و انسلام اور تولیت جو ہے وہ سیدنا عبدالوحاب کے حصے میں آئی وہ اپنے عہد میں یہ مظلوموں کی دادرسی کی وزارت بھی آپ کے حصے میں آئی آپ مظلوموں کی دادرسی بھی کیا کرتے تھے آپ بہت بڑے عالم بھی تھے آپ تبلیغ کا سلسلہ بھی جاری رکھتے تھے اور اپنے وقت کے عہد کے جو حکمران ہوتے تھے ان کو بھی تبلیغ کیا کرتے تھے ان کو بھی رہنمائی کی طرف اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین بھی کیا کرتے تھے حضرت عبدالوحاب کی اولاد میں آپ کے دو بیٹے تھے سید سلیمان اور سیدنا عبدالسلام سیدنا سلیمان کا سلسلہ نصب جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتا سیدنا عبدالسلام کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے سیدنا عبدالسلام جو ہے وہ اپنے عہد کے بڑے معروف عالم بھی تھے صوفی بھی تھے اور قادریہ سلسلے کی ترویج و اشاعت کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا آپ مہر فلکیات بھی تھے سینس سے بھی شگف رکھتے تھے اور خاص طور پر مکہ میں انہوں نے قادریہ سلسلے کی ترویج و اشاعت میں ایک اہم کردار ادا کیا بیت اللہ شریف کی تولیت وہاں کی خدمت جو ہے یہ بھی آپ کے ذمہ تھی آپ تیس برس کی عمر میں آپ کا آنا سندھ میں ہوا اور یہاں اٹھارہ ماہ گزارے اور اس کے بعد آپ واپس چلے گئے آپ کے بیٹے سید احمد تھے اور ان کے بیٹے سید مسعود تھے سید مسعود کے بیٹے سیدنا علی تھے اور یہ سیدنا علی کے بیٹے یہ شاہمیر سید ابو محمد شراج جو 676 میں حلق میں پیدا ہوئے تھے ناظرین محترم یہاں میں ایک بات آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ سیدنا عبدالوحاب کے بعد یہ مدرس قادریہ اور خانکہ قادریہ کی حضرت القادریہ کی تولیت حضرت سیدنا عبدالرزاق کے حصے میں آئی تھی لیکن سیدنا عبدالوحاب اور سیدنا عبدالرزاق کی اولاد جب یہ سکوتے بغداد ہوتا ہے 656 ہجری میں تو سیدنا عبدالرزاق کی اولاد یہ ہما چلے جاتی ہے اور سیدنا عبدالوحاب کی اولاد یہ حلق آ جاتی ہے اب حلق سے یہ شاہمیر جو سیدنا عمیر ابو محمد شراج کے نام سے شورت رکھتے ہیں جن کا وسال 766 ہجری میں حلق میں ہوتا ہے اور تدفین بھی وہی ہوتی ہے مدفون بھی آپ وہی ہیں یہ اپنے والد کے ساتھ یہ ہندوستان میں آئے ہندوستان کی سہر و سیاد کرنے کے بعد یہ پھر واپس چلے گئے تھے آپ کے دو بیٹے تھے ابو محمد شمس الدین محمد اور دوسرے تھے سید عبداللہ سیدنا ابو محمد شمس الدین جو ہیں ان کے بیٹے تھے مخدوم ابو عبداللہ محمد غوث جو اپنے والد کے ساتھ پہلے یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اچھ میں قیام کیا اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ واپس چلے جاتے ہیں پھر دوبارہ آتے ہیں اور یہاں وہ مستقل قیام فرماتے ہیں اس وقت ملتان اور اچھ شریف یہ دو بڑے مراکس تھے علمی مراکس تھے یہاں بخاری سادات بھی موجود تھے لیکن اس سے قبل جب ملتان یہ لیونگ سٹی جو ایک قدیم تحضیب رکھتا تھا اس کے ساتھ اچھ کی بھی تحضیب یہ بھی بڑی قدیم تھی موریخین نے لکھا ہے کہ جب سکندر آزم سکندر یونانی جو ہے جب وہ یہاں آتا ہے تو اس وقت یہ اچھ شریف میں ایک یونیورسٹی موجود تھی گویا کہ یہ بھی ایک بیت الحکمت کا علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور ملتان بھی علم کا ایک بہت بڑا مرکز تھا ناظرین محترم یہ سید مخدوم ابو عبداللہ محمد غوث بندگی حلبی جو اچھ میں مقیم ہوئے اس میں شک نہیں کہ اس سے پہلے حضرت غوث آزم کی اولاد بھی یہاں آ چکی تھی اور سلسلہ قادریہ متعارف بھی ہو چکا تھا لیکن باقیدہ ترویج و اشاعت باقیدہ مقیم ہو کر سلسلہ قادریہ کی جو اشاعت حضرت محمد غوث بندگی اچھی علیہ رحمہ نے فرمائی وہ اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی اگرچہ حضرت مخدوم عبدالرشید حکانی علیہ رحمہ جو ہے برے سگیر میں سب سے پہلے سلسلہ قادریہ کو متعارف کرانے والے آپ ہی ہے اور اس کے بعد جو ہے حضرت غوث آزم کی اولاد میں سے بھی ہندوستان میں آپ کی اولاد کا آنا جانا رہا برخصوص سیدنا عبدالرزا کی اولاد جو ہے یہ ساتمی صدی حجری میں یہ آتی جاتی رہی لیکن باقیدہ مقیم ہو کر جنہوں نے سلسلہ قادریہ کی بنیاد رکھی وہ حضرت محمد غوث الدین گھلانی حلبی بندگی اچھی علیہ رحمہ ہیں آپ کے بیٹے عبدالقادر ثانی عبداللہ ربانی مبارک حکانی اور سید محمد نورانی چار بیٹے ہوئے آپ کی وفات کے بعد جو ہے یہ حضرت عبدالقادر ثانی یہ سجادہ نشین ہوتے ہیں ان کے بعد آپ کے بیٹے مخدوم سید عبدالرزاق ہوتے ہیں اور مخدوم سید عبدالرزاق کے بعد مخدوم حامد جہاں بخش ہوتے ہیں آپ اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی تھے بہت بڑے شیخ تھے بلخصوص سلسلہ قادریہ کے یہ شیر شاہ مشہدی علیہ رحمہ اور یہ حضرت دعود کرمانی علیہ رحمہ اور اس عہد کے حاکم سلطان حسین تھے قطب الدین لنگا تھا یہ بڑے بڑے حضرات یہ آپ کے مریدین میں سے تھے حضرت مخدوم حامد جہاں بخش کے بیٹے آپ کے بیٹوں میں دو بیٹے یہ مخدوم سید نظام الدین عبدالرزاق ثانی اور حضرت سید موسیٰ پاک شہید جو ابو الحسن حافظ محمد جمال الدین کے نام سے معروف ہیں اور شہادت پانے کے بعد حضرت سید موسیٰ پاک شہید کے نام سے تاریخ میں شورت اختیار کر گئے اب آپ کے یہ دو بیٹے تھے حضرت موسیٰ پاک شہید کو آپ کے والد محترم نے اپنی زندگی میں ہی سجادہ نشی مقرر کر دیا تھا اب ہوا یہ کہ آپ کے بڑے بھائی جو ہیں سید عبدالقادر ثانی کو اور یہ ہوتا آیا ہے تمام سلاسل میں یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے ان کو یہ بات کچھ اچھی نہ لگی دل میں رکھ لی اور اپنے والد محترم کے وصال کے بعد انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ میرے والد محترم نے مجھے قرآن مجید بھی دیا تھا اور آت بھی دیا تھے بڑا ہونے کے ناتے سے میرا حق بنتا ہے تو بہرحال یہ سلسلہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے مغل بادشاہ اکبر کا دور تھا وہاں تک پہنچتا ہے اور قرآن سے فال نکالی جاتی ہے اور آپ کا نام نکلتا ہے تو اس طریقے سے اکبر بادشاہ نے آپ کو وہاں باقیدہ پانچ سو کا ایک دستہ وہ بھی دیا اور اس کا سربراہ بھی مقرر کیا اور ایک عرصہ تک حضرت موسیٰ پاک شہید جو ہیں وہ مغل بادشاہ اکبر کے ہاں رہے اب بات یہ تھی کہ ایک جو مشابہت حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی میں اور حضرت موسیٰ پاک شہید میں جو ایک پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت غوثی آدم رضی اللہ تعالی عنہ نے تحتر برس عباسی خلفاء میں گزارے اور پانچ عباسی خلفاء کا دور دیکھا اور سب کے سامنے آپ نے عواض حق اور قلمہ حق بلند کیا کبھی کسی بڑے سے بڑے حاکم کو خاطر میں نہ لاتے اور ان کو فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی جانب سے تم پر حجت ہوں اور میرا کہا جو ہے وہ تم پر اس کی تعمیل کرنا فرض ہے اور مستنجد بلندہ جو ہے وہ آخری حکمران تھے جن کے اہد میں حضرت سیدنا شایخ عبدالقادر جلانی علیہ رحمہ کا وصال ہوتا ہے پانچ سو اکسٹیجری میں وہ ایک بار وہ اشرفیوں کی ایک وہ پوٹلی لے آئے اور پیش کی آپ نے اس کو پکڑ کر یوں ہاتھ میں نچوڑا تو اس سے لہو ٹپکنے لگا اور سیدنا شایخ عبدالقادر جلانی نے فرمایا کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی اولاد نہ ہوتے تو واللہ ہے میں اس کو اتنا نہیں چوڑتا کہ اس کا لہو جو ہے تیرے دربار کو ڈبو دیتا تو سیدنا شایخ عبدالقادر جلانی نے اس اہد میں جب یہ دین اسلام کی روایات جو ہیں وہ مٹنی جا رہی تھی اور آپ نے اس دین کو دوبارہ زندہ کیا اور آپ فرمایا کرتے تھے اے لوگو سنو کہ دین کی دیواریں گر رہی ہیں اور تم اور ہم سب مل کر اس کو دوبارہ اٹھا ہے تو جس طرح ابن تیمیہ علیہ الرحمن نے لکھا ہے کہ سیدنا شایخ عبدالقادر جلانی یہ ایک ایسے مبلغ تھے جنہوں نے مردہ دلوں کی مسیحائی کی اور یہی یہی شفات جو ہے یہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی حیات میں نظر آتی ہیں اکبر بادشاہ کے دربار میں جب آپ رہے رہے تھے تو اکبر بادشاہ بھی دینِ اسلام کی روایات سے ہٹ چکا تھا اور اس نے ایک اپنا علیہ دا ایک دینِ الہی کے نام سے ایک دین جاری کر دیا تھا اور جس کو یہ سب آج کل یہ جو نئی جنریشن کے دانشور اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ بھی وعدتِ ادیان کے دائی ہیں اور وہ کہتے تھے سب کے سب جو ہیں وہ دیکی دین ہے ایسی بات نہیں تھی اکبر بادشاہ نے ایسا کر دیا تھا اور سب کے سب ہندو ہیں سکھ ہیں مختلف اور عجیب ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو چکی تھی اور اکبر بادشاہ کا عالم یہ تھا کہ وہ شکھوں کو ہندووں کو ان کی خواتین کے ساتھ اس نے دھیر ساری شادیاں کر رکھی تھی اور وہ تلک بھی لگاتا تھا ناکوس بھی بجاتا تھا جس کی مردی ہوتی تھی بت رکھے ہوئے تھے وہ بتوں کی پوجہ کر رہے ہیں کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ رہے ہیں ایک عجیب رنگ سا بن چکا تھا جب حضرت موسیٰ پاک شہید یہ صورتحال دیکھتے ہیں تو انہوں نے ببانگ دول آواز حق بلند کی اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ بھرے دربار میں آپ کھڑے ہوتے اور آزان دیتے ملہ عبدالقادر بدعیونی نے منتخب التواریخ جو انہوں نے چشم دید لکھی جو اس اہد کے مورخ ہیں انہوں نے لکھا کہ حضرت موسیٰ پاک شہید ایک واحد ہستی تھے جو اکبر بادشاہ کو بھی خاطر میں نہ لاتے اور جب آزان کا وقت ہوتا نماز کا وقت ہوتا تو وہ آزان دیتے اور وہ بھرے دربار میں باجمات نماز جو ہیں وہ پڑھاتے اکبر بادشاہ کو ان کے عمراء نے مشیروں نے جا کر شکیت کی کہ یہ پانچ سد کے یعنی پانچ سو دستے کے یہ سربراہ ہیں تو یہ فوج کی روایات کی خلاف وردی کرتے ہیں اکبر بادشاہ نے آپ کو کہا کہ کیا تمہیں ذرہ برابر بھی یہ فوجی روایات کا پاس نہیں ہے تو حضرت موسیٰ پاک شہید فرماتے ہیں کہ میں جس کا بندہ ہوں سب سے پہلے میں اس کی روایات کو متنظر رکھتا ہوں مجھے اس کے برابر اس کے مقابلے میں کسی اللہ کی مخلوق کی روایات کا پاس ہرگز نہیں ہوتا تو حضرت موسیٰ پاک شہید نے وہاں رہ کر اکبر بادشاہ کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کی حضرت موسیٰ پاک شہید اس کے بعد کچھ شریف تشریف لاتے ہیں کچھ سے پھر ملتان آ جاتے ہیں اور ملتان کو مرکت بناتے ہیں یہاں درسگاہ قیم کرتے ہیں اور اس درسگاہ میں بہت زیادہ طالبہ جو ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی اپنے والد کے حق پر دہلی سے یہاں تشریف لاتے ہیں اور حضرت موسیٰ پاک شہید کی بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ سے حدیث کا درس بھی لیتے ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید نے تحصیر الشاغلین کے نام سے اپنے مریدین کی تربیت کے لیے اوراد بھی مقرر کیے جو اپنے مریدین کی جب وہ سلوک کی منازل ان کو تائے کراتے تو وہ اوراد بھی ان کو تلقین کرتے تھے بڑے بڑے حاکم جو ہیں اس اہد کے عمراء اس اہد کے حاکم جو ہے وہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ تھے آپ کا سلسلہ جو ہے بلخ بخارہ توران، ایران، افغانستان، ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا آپ کی اولاد جو ہے ان کی پھر آگے اولاد نے لاہور میں، برے سغیر میں، مکھڑ میں یہ بہت سلسلے کو آگے بڑھایا اور آج بھی حضرت موسیٰ پاک شہید کی اولاد جو ہے وہ پورے برے سغیر میں موجود ہے پھیلی ہوئی ہے ملتان میں حضرت موسیٰ پاک شہید کی اولاد میں سے اس وقت جو حضرت موسیٰ پاک شہید کے سجادہ نشی ہیں وہ سید ابو الحسن جمال الدین ہے ماشاءاللہ وہ نہیتی سالے نوجوان ہیں اپنے والد محترم حضرت سیدنا وجہد حسین گلانی کے بعد سجادہ نشی ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر سید یوسف رلا گلانی جو ہے یہ بھی ان کی اولاد میں سے ہیں ایک بہت بڑا سلسلہ ہے اور یہ بخاری سعادات اور یہ گلانی سعادات اور اس سے خاص طور پر یہ جنوبی پنجاب اور ہندوستان، لاہور، مکھڑ یہ جو ہے اس خانقہ سے بابستہ ہے حضرت موسیٰ پاک شہید کا جو فیضان ہے وہ پورے بڑے سغیر میں ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں یہ بلخ بخارہ تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ پاک شہید کے ان کی اولاد کے فیضان کو سلسلہ قادریا کے فیضان کو جاری و ساری رکھے ناظرین مخترم مختصر طور پر آج ہم نے سید حضرت موسیٰ پاک شہید کے بارے میں گفتگو کی اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ڈاکٹر محمد حسین آراد کو یادہ دیں اللہ حافظ